جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ با کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہا کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرمایا اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی ایک تارف اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے حضرت عمر کرتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں وزور نے لوابے دہن لگایا میری آنکھوں پہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئے حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز انچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گرا